اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا للنبی یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ و اشنہ محمد و زدہ محمد المحترم الناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام حضرات کو محفوظ رکھیں ہر بلا وفاظ سے انشاءاللہ اور ترویت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 224 آج ہم گفتگو کریں گے کیا دین ضروری ہے دین کسے کہتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ رات کو اگر آپ کا سونا ہو تو سونے سے پہلے آپ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں میں نے کہا بھئی کیوں بند کرتے ہو کھلا کیوں نہیں رکھتے کہا نہیں چور کے آنے کا خطرہ ہے تو یہ دروازہ جو بند کر رہے ہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کہیں چور نہ آ جائے ایک ڈر یہ ڈر جو ہے نا یہ احتیاط برتا ہے تو کہیں چور نہ آ جائے یقین نہیں ہے کہ چور آئے گا لیکن احتمال ہے شک ہے کہ کہیں چور نہ آ جائے تو اس چور کے خطرے سے بچنے کے لیے احتیاط جو کرتے ہیں آپ اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں اسی کو دین کرتے ہیں دین کا مطلب کیا ہے شیطان کے شر کا خطرہ ہے اور نفس کے شر کا خطرہ ہے لہٰذا یہ احتیاط جو ہے شیطان سے بچنے کے لیے جو ہم کرتے ہیں نفس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں اسی کو دین کر لیں اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا فطرت میں اللہ نے معرفتِ خداوندی رکھی ہے بے شک رکھی ہے انسان کے اندر ایک فطرت ہے انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر کہ اگر اس پر کوئی احسان کرے تو اس محسین کا وہ شکر گذار ہو مثلا آپ راستہ چل رہے تھے ٹھوکر لگی آپ گر رہے تھے اچانک ایک آدمی نے بڑھ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ کو سمجھ لیا تو فوراں آپ کا دل اس کی طرف تشکر بھرے لہج یعنی انداز سے جو ہے نا آپ کی آنکھیں اس کو دیکھیں اور آپ زبان سے بھی کہیں گے بھئی آپ کا شکریہ تینکیو سو مچ کہ آپ نے جو ہے نا مجھے بچا لی تو انسان اپنے محسین کا شکر گذار ہوتا ہے تو یہ اللہ کتنا بڑا محسین ہے یہ آنکھیں ہم نے مانگ کے نہیں لی یہ ہاتھ ہم نے مانگ کے نہیں لیے یہ پیر ہم نے مانگ کے نہیں لیے بلکہ بن مانگے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت سے نواز ہو ہمیں ہاتھ دیئے ہمیں کان دیئے ہمیں یہ وجود دیا ہمیں شکل دیا یہ سب کچھ اللہ نے دیا حتیٰ کہ جغوزہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بچہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اپنی غوزہ خود کہا سکے کس نے اس کی غوزہ کا انتظام ماں کے سینے میں رکھا پھر انسان جب بڑا ہو گیا تو اس کی غوزہ زمین کے سینے میں رکھی اس کی ساری ضرورتیں اس کے آنے سے پہلے اللہ نے جو ہے نا انتظام کیا مثلا انسان کو ہوا کی ضرورت ہے انسان سے پہلے ہوا کو پیدا کیا انسان کو پانی کی ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پانی کو پیدا کیا انسان کو زمین کی ضرورت ہے زمین کو پہلے پیدا کیا تو پتا چلا اتنا بڑا محسین ہے تو اس کا احسان مند رہنا انسان کی فطرت میں ہے اور اسی احسان کا یعنی ذکر کو نماز کہتے ہیں تو انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان دیندار رہے بے دینی انسان کی فطرت میں نہیں ہے یہ تو شیطان کی فطرت میں ہے انسان کی فطرت میں نہیں ہے شیطان اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے امام جعفر صدق علیہ السلام کے زمانے میں ایک دانشور تھا جو بے دین تھا وہ نہیں مانتا تھا کہ آخرت ہے وہ نہیں مانتا تھا وہ کہتا تھا کہ فضل کی باتیں ہیں نہ نہ کوئی آخرت ہے نہ قبر کا کوئی عذاب ہے نہ کوئی خدا ہے نہ کچھ ہے جو کچھ زندگی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو امام کے پاس پہنچا اس نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ امام کے سامنے پیش کی امام مسکرائے مسکرانے کے بعد ایک بات کہی چل ٹھیک ہے تو نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہے تو نہیں مانتا کہ کوئی آخرت ہے تو نہیں مانتا کہ وہاں عذاب ہے یا جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا انام ملے گا جو پرے کام کرتے ہیں اس کی سزا ملے گی تو اس چیز کو نہیں مانتا چل ٹھیک ہے اگر یہ بات سچ ہے جو تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں ہے تو پھر مرنے کے بعد تو اور میں ایک ہے نہ تیرا کوئی نقصان ہے نہ میرا نقصان ہے لیکن اگر ہوا اگر خدا ہے اگر عذاب ہے اگر نعمتیں ہیں اگر جنت ہے دوزخ ہے اور تو نے نہیں مانا اور میں مانتا ہوں تو نقصان میں کون رہے گا تو رہے گا یا میں کہا کہ میں رہوں گا تو اب کیا کہتا ہے اس نے کہا میں یہی کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم فوراں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو فطرت کے اندر انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا اس طریقے سے کہ وہ اپنے محسن کا احسان مند رہے اور احتیاط کے راستوں پہ چلے اور ساتھ میں جو ہے نا برابر عمل پیراہ رہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی ضرورت ہے دین نہیں تو کچھ نہیں ہے دین ہے تو سب کچھ ہے پھر دین کے ساتھ ساتھ اہلِ بایت کی محبت ضروری ہے اگر اہلِ بایت نہ ہوتے تو یہ دین ہی نہیں ہوتا نہ یہ نمازیں ہوتی نہ یہ روزیں ہوتے نہ یہ حج ہوتا نہ یہ زکاة نہ حومس نہ جہاد کچھ نہیں ہوتا یہ اہلِ بایت کا احسان ہے انہوں نے قرمانیے دے کے ان دین کو بچایا ہے تو ہمیں دونوں کا شکر گزار ہونا چاہیے ایک تو خدا کا کہ اس نے ہمیں یہ وجود دیا یہ سب کچھ دیا اور دین دیا اور پھر اہلِ بایت کا کہ انہوں نے اس دین کو بچایا ایسی کے ساتھ مولوی عباس علیہ وسلم کا سلام قبول کریں انشاءاللہ اگلے سندے ہم پھر ملتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے یہ اس چیز کو آگے فاورٹ کیجئے ہو سکتا ہے آج جوان بچے کے ذہن میں بھی ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں اس طرح کا کوئی خیال رہے تو اسے اس کا جواب نہیں جائے انشاءاللہ وقت و السلام و رحمت اللہ 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 و رحمت آپ کی اور ہماری اس خدمت کو اس کوشش کو جو ہم کر رہے ہیں اللہ قبول کرے امام کے ظہر میں تعجیل عطا فرمائے اور ہمزب آپ کو امام کے جانے والوں میں شمار somethin وقت و اسلام و رحمت اللہ